موسیقی 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 ہیں ان کو ہم تھوڑا سا ڈیم کر لیتے ہیں تو یہاں پر ان کے بعد ہم ان کو یہاں پر ان کے سائز کے مطابق یہاں پر ان کے سائز کے ساتھ تھوڑا میچ کر کے یہاں پر ہم ان کو ایزی ویسے برابر کر سکتے ہیں تو سو ایزی ویسا میتڈ اینڈ سٹیپ میں آپ کے لیے بالکل فری کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو جسٹ آپ انہی کے سٹیپ فالو کیجئے اور آپ انہی سٹیپ سے فلی فل آپ ان کو سیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیے جو دوستو میں یہاں تک کر لیتا ہوں ان کے سائز کو اور ان کو توڑا سا نیچے کی طرف لے کر جاتا ہوں نیچے طرف ان کو نیچے کی طرف لے کر جانے کے بعد میں ان پر اوکے پریس کر دوں گا اوکے پریس کرنے کے بعد جو ہمارے ساتھ ایک اور ایزی ویسا میتڈ ہے یہاں پر جو ہمارے ساتھ یہ والے لیر ہیں ان والے لیر پر ہم آ لیتے ہیں اور انہی کی مدد سے ہم ان کو یہاں پر منیمائز کر لیتے ہیں جو ہمارے ساتھ یہ ایریاز آوٹ آف رہتے ہیں انہی کے بعد فسٹ والی لیئر پہ ہم دوبارہ جاتے ہیں ان کو تھوڑا زوم ان کر لیتے ہیں تو انہی کے بعد ہم یہاں پر انہی سائز کو بھی کر لیتے ہیں تھوڑا ایریس کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے ساتھ کلیر نس نظر آئے تو یہ بھی سب سے ایزی ویسا میتڈ سا طریقہ ہے جسٹ آپ ویڈیو کو فولو کیجئے تو انہی کے بعد ہمیں ان کو تو یہاں پر جو ہمارے ساتھ یہ سائیڈ ہیں ان کو بھی ہم یہاں پر انہی کی مدد سے کور کر سکتے ہیں تو سو ایزی ویسا میتڈ سا سٹپ ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر پھر ہم ان کو کور کریں گے اور بھی یہاں پر ہم ان کو ایریس کریں گے ایریس کرنے کے بعد ہم ان کو سائز کو ہنڈرٹ کر لیتے ہیں فلز کو اور پھر ہم ان کو یہاں پر یہاں سے لے کر آتے ہیں ان کو تو یہ دیکھیں یہاں لے آنے کے بعد یہ ہمارے ساتھ دیکھیں کتنا زیادہ benefit step بن چکا ہے انہی کے بعد ہم یہاں پر جو ہمارے ساتھ یہ والا سائیڈ ہیں ہم ان کو تھوڑا سا remove کر لیتے ہیں remove کرنے کے بعد دوبارہ back کے طرف لے کر جاتے ہیں back space کے طرف جو ہمارے ساتھ یہ area تھوڑا سا unusual آتا ہے تو ان کو بھی ہم cover کر لیتے ہیں cover کرنے کے بعد جو ہمارے ساتھ یہ والا areas تھوڑا سا رہتے ہیں ان کو ہم small کر لیتے ہیں یہ چوٹے چوٹے steps میں آپ کو سکھاؤں گا انہی ان ویڈیو کے اندر تو ان کے بعد میں آپ کو ایک اور سا جو ہمارے ساتھ یہ والا فسٹ والے لے رہے ہیں ہم ان کی جو ہمارے ساتھ یہ فلز ہیں ان کو ہم توڑا سا اور بھی کلر وائز کر لیتے ہیں توڑا ان کا کلر زیادہ کر لیتے ہیں تو یہاں پر پھر ہم ان کے ٹمپریچر کو زیادہ کر لیتے ہیں یہاں پر اوکے پریس کر لیتے ہیں ٹمپریچر زیادہ کرنے کے بعد ہم ہینڈ کا ٹمپریچر بھی توڑا سا زیادہ کر لیتے ہیں انہی کے مطابق سے تھوڑا کم زیادہ کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہم کو ایزی ویسا نظر آئے تو میں آپر ان کو دو کر لیتا ہوں اوکے پریس کر لیتا ہوں اوکے پریس کرنے کے بعد جو ہمارے ساتھ یہ آتا ہے پھر انہی کے بعد ہم ان لائٹس کو تھوڑا اور بھی زبردستہ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم کنٹرول یو کی مدد سے کر لیتے ہیں کنٹرول یو کی مدد سے تھوڑا اور بھی کر لیتے ہیں یہاں پر سوچریٹ کر لیتے ہیں ہلکہ سک کر لیتے ہیں ست اور پھر یہاں پر ہم اوکے پریس کر لیتے ہیں اوکے پریس کرنے کے بعد ہم ان دونوں لیر کو لاک کر لیتے ہیں کنٹرول پریس کر کے ان دونوں کو پھر ہم مرچ ویزبل کر لیتے ہیں سوری ہم نے تین کے ہیں دو کر لیتے ہیں یہاں پر مرچ لیرز پہ کر لیتے ہیں ان کے بعد ہم یہاں پر ان کو بیچ پہ لے کر آتے ہیں ان پر بیچ لے آنے کے بعد ہم یہاں پر آتے ہیں یا پر اسی ایریاز پہ ہمیں ایک خالی فلز لے لیتے ہیں سوری فلز نہیں لے لیتے ہیں یا پر پھر ہم آتے ہیں اور ہم یا پر ان پہ آٹ بھی ایزی ویسا کر سکتے ہیں تو ہم یا پر ان پہ کلک کر لیتے ہیں اسٹ والی لیئر پہ آ لیتے ہیں اور ان پہ آنے کے بعد ہم یا پر ان پہ ایزی ویسا ان پہ پریس کر لیتے ہیں ڈبل پریس کرنے کے بعد ہم یا پر ان کو کلرز کو توڑا چینج کر لیتے ہیں ان کو کلر کو ان کی طرف کنورٹ کر لیتے ہیں پھر تھوڑا سا اوکے پریس کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ وائٹنس آتا ہے وائٹنس کو ہم اس شیپ میں کنورٹ کر دیں گے اس شیپ میں کنورٹ کرنے کے بعد ہم ان کو تھوڑا سا ڈیم میں کنورٹ کر دیں گے ڈیم میں کنورٹ کرنے کے بعد ہم پھر اوکے پریس کر لیتے ہیں اوکے پریس کرنے کے بعد ہمارے ساتھ یہ والا لائر سے یہ تھوڑا سا زیادہ تیز ہیں تو ہم ان کو تھوڑا سا اور کم کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ان کے ساتھ یہ بینیفٹ رکھے گا بینیفٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پر ان پر اوکے پریس کریں گے جب اوکے پریس کریں گے تو پھر یہاں پر ہم یہاں پر بھی اوکے پریس کریں گے اور ان کو انگلز کو ہم گمائیں گے کہ کونسی انگل پر یہ اور بھی زیادہ بینیفٹ لگے گا تو انہی کی انگلز سے ہم یہاں پر ان کو اور بھی زیادہ گمائیں گے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ یہ اینگلز پر ہمارے ساتھ میچس کر رہے تو اسی اینگلز میں ہم ان کو کنورٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ان پر ہنڈرٹ پہ کر دی ہمارے ساتھ فیفٹی پر ہم بہت ہیں یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے ساتھ ان پر أ reason ہوتے ہیں ان کے بعد ہم ان کو بھی توڑا سا زیادہ کی طرف بڑھ رکر بڑھا لیتے ہیں نائن ٹی کی طرف لے کر جاتے ہیں جو کہ نائن ٹی بنا ٹی سکس ہی بہت ہے پھر یہاں پر پھر ہم ان پر اوکے پریس کریں گے اوکے پریس کرنے کے بعد آپ ان کو اور بھی زیادہ ڈرک کر سکتے ہیں تو پھر یہاں کے ان کے بعد ہم یہاں پر ان پر ایک لیئر بنا لیتے ہیں دیکھیں آبار یہ آگیا ہیں ہم ابھی ان دونوں میچز کلر کو ہم ان پر اون پر تھوڑا سا کلر ان کو زیادہ کر دیں گے تاکہ یہ اور بھی زیادہ لک اپ اور بینیفٹ لگے تو یہ دیکھیں پھر میں یہاں پہ کر لیتا ہوں ان پہ کر لیتا ہوں ون کے بعد پھر یہاں پر میں ون پہ آپ اپنا camera بھی use کر سکتے ہیں camera کے پھر یہاں پہ پھر میں ان پہ نوائز reduction کر لیتا ہوں اور sharps کو بھی تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں sharps کو بھی ہم 10 میں رکھ لیتے ہیں اور 10 کہ بعد ہم ان کو 140 پہ رکھیں گے 14 پہ رکھیں گے پھر ہم ان پہ پریس کریں گے اگے پریس کرنے کے بعد دیکھیں ہمارے ساتھ کتنا زیادہ بینیفٹ آ چکا ہے پھر ان کے بعد بینیفٹ ہونے کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور یہاں پر پھر ہم ان پر ایک لیئر لے لیتے ہیں اور ہم یہاں پر ان پر ایک ان کے نیچے جو کہ شیڈوز بنا دیں گے تو یہ دیکھیں شیڈوز کے بھی سو ایزی ویسا میتڈ ہے تو ہم کنٹرول پریس کریں گے اور نا سوری شفٹ پریس سوری میں آپ پر کر لیتا ہوں سو ایزی ہاں کنٹرول پریس کر کے میں ان کو اسی کی طرف لے کر جاتا ہوں ان کی طرف ہاں اسی طرح سے میں کر لیتا ہوں یہاں پر بھی میں ان انگل کو برابر کر لیتا ہوں یہاں پر پھر ہم یہاں پر برابر ہونے کے بعد تھوڑا اور بھی نیچے لے کر آئیں گے اور ان کے بعد یہ ہمارے ساتھ ایک سائز میں کمپلیٹ ہو چکا ہے ان کو سائز کو ہم تھوڑا سا بڑا کر دیں گے یہاں پر اور بھی بڑا کر دیں گے اور یہ ہمارے ساتھ ان کو تھوڑا سا کم کر دیں گے تاکہ بہت زیادہ بورا نہ لگے یہاں پر پھر ہم اوکے پریس کریں گے یہاں پر پریس کرنے کے بعد ہم ان کی اوفیسٹیز کو توڑا سا کم کر دیں گے کم کرنے کے بعد اوفیسٹیز کم کرنے کے بعد ہم یہاں پر ان پر کر دیں گے یہاں پر ان پر لائٹس مختلف لائٹس ہم یہاں پر کنورٹ کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ ان پر کونسا لائٹ میچز آئے گا تو ہمارے ساتھ ان پر یہ والا لائٹ توڑا benefit رہے گا اور ہم offices کو 100 پر رکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ان پر soft light پر نہیں آتا ہم یہاں پر blacks کر لیتے ہیں اور blacks کرنے کے بعد ہم ان کو توڑا سا زیادہ کر لیں offices کو ہم 70 پر رکھ لیتے ہیں 70 کم کر لیتے ہیں 67 سے یہ تو یہاں پر پھر ہم back space کی طرف جاتے ہیں ان کو توڑا سا اوپر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنا زیادہ benefits و منپولیشن پکچر بن چکا ہے آپ بھی اسی طریقے سے پکچر کو بنوا سکتے ہیں سو ایزی ویسا سٹیپس ہیں سٹیپس کو فالک کرتے رہیں تو آج کیلئے مجھے دیدی کا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ